میرا سوال ہے کہ عربی میں دھرانا چاہتے آپ میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرا سکتے ٹھیک ہے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھا ہی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کے نیو بون ہیں میں اللہ میری التجہ آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھے اسلام کے بارے میں آپ میرے قصد دیکھ سکتے اور دیرے دیرے اسلام پہ عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین ہیلو ڈاکٹر زاکیر مائی نام is جوزف اور پروفیشن ایم ایک گرافک ڈیسائنر سر میرا سیمپل سے کوئشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اندر گوڑ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڑ کریشن بولتے ہیں جیزیز کرائیسٹ ہے اور جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے سوری شری کریشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو سر میرا سیمپل سے کوئشن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کہ ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑا یا ختم ہو جائے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیجن کا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ دیگر مذہب میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ خدا کا تصور ہے اسلام میں ہے اللہ خدا ہے عیسائیت میں جیزت خدا ہے ہندو عزب میں بھگوان خدا ہے آپ اگر میرے تقریف سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پرتال کریں گے صحیح طریقے سے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو صحیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائیبل میں تو چرچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائیبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات مت سنو آپ ویج پڑھو خدا کا صحیح تصور جاننے کے لئے اس مذہب کی عظیم کتاب کا متعلق کرو کیونکہ اکثر اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریشت کو مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تحقیقات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی اقصہ ہے ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پر خدا کا تصور بائیبل میں کہا کہ نہیں اس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورہ میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورہ میں بک آف آئیز آیا چپٹ نمبر 43 ورس نمبر 11 میں 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 خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور صاف طور پر لکھا ہے بک آف آئیز اور غرور علیہ السلام دیکھانے والا آپ ایشور کی کوئی عقص نہیں بنائیں گے کوئی مورتی نہیں بنائیں گے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو آپ کوئی بھی عقص ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے یہ صاف علیہ وسلم میں لکھے لائے کیونکہ میں میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز Old Testament میں لکھئے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کاکس نہیں ہے عیسیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کاکس نہیں ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے سب سے اونچی کتاب ہے شروطی وید اور پرانہ وید اور پرانہ میں لکھا ہے سوری وید اور اپنیشت وید سب سے اونچی ہے پھر اپنیشت پرانہ آتی ہے شروطی میں سموتی میں ہے وید اور اپنیشت چھنڈوں کے اپنیشت میں لکھے لائے چپٹر نمبر چھے ورس نمبر ٹو منطرہ نمبر ایک ناکس یا کسج بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر سکس ورس نمبر نائن ناکس یا کسج جنیدہ نا چھتی پا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں نہ والدین نہ والدہ اور اس کے کوئی بچے نہیں اور صاف توڑ پہ لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس اور یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین نا تس سرپتیما استی پرتیما سنسکریت ود ہے جس کے معنی اکس فوٹو مورتی سٹیچو آئیڈل نا تس سرپتیما استی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی پینٹنگ نہیں اور ہندویزم کا بھرہم سترہ ہے ایک کم بھرہم دوسیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک یہ دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری اور مقتصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اکلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آدھ قل ہو اللہ ایک ہے اللہ ہو سمدھ اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد و لم یلدھ وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے و لم یا کل حکف و انعاد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ تیکی کریں گے تو لگ بگ یہ سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو کرشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے الگ نہیں ہے بھگوان کیوں نے آکے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بھیجتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بیچی کے اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے وہ لوگوں کو کہ کنتم خیرہ امت نقریجت لنناس اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر دس میں اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہتری نمہ ہوں اللہ میں عوضہ دے رہے عونر دے رہے عزت دے رہے جب ہی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیرہ امت نقریجت لنناس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعمرون بالمعروفیوتن ہونہ انمونکر متعبنون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے ہیں اور برائے سے رکھیں آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہیں اللہ نے پیغمبر بیجے اللہ نے آخری کتاب بیجی اللہ نے کہا ہے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے کروڑوں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے ذل میں محفوظ رکھے تو آپ کے سوال کا تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں جی سر آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر ربی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہ بولنا چاہ مجھے روشنی دکھی کنفیوز آپ پہلے تھے ابھی تم اتنے حوالہ دیا ابھی آپ بولنا چاہ آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوزن دور ہو گئی ابھی آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کوئیشن کا انصر کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائیبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے خدا قوانی کی ضروعت کیوں ہم یہ موجود ہیں نا جی سر تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوس تو سر یہ کوئشن یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کسی ہوا کوئی نہیں کر سکتے بالکل آپ نے صحیح فرمائے قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی کہ وہ آدھا ہے قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیزن اللہ مسال علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے سیم چیز بائبل میں لکھا ہے بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان ڈالنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجز ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ ڈاکٹر سوری بچاتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے وہ شافی وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے نرس کے ذریعے کرے وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اسی لئے ہم کہتے یہ موجزہ اللہ نے کیا لیکن کچھ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائیبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نے دالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی پھیکی اور بن گئے آسا جان دالنے کے علاوہ پلانڈ کینگڈم ٹو اینیمل کینگڈم اور برا موجزہ بائیبل میں لکڑی لکڑی پھیکی موسیٰ علیہ السلام نے آسا لکڑی پھیکی اور وہ لکڑی بن گئی سام تو صرف جانی نے دالی جان دالنے کے علاوہ پلانڈ کینگڈم سے اینیمل کینگڈم اور بڑا موجزہ تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہیں گے نہیں کہیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لئے تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی یہ ایک موجزہ تھا اور خود بائیبل میں لکھا ہے کہ بائیبل میں لکھا ہوا ہے فور دے ویل آرائیز مینی فالس کرائیسٹ اور فالس پروفیٹس اور ایف دے ویلڈ بیسیف دا ویلی ایلیک کہ بہو سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بے خوب بنائیں گے اس کا مطلب موجزہ ایک امتیان نہیں ہے گوسپل آف میتھیو چپٹر نمبر تیرہ ورس نمبر تیرہ اور بھو سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے خوب بنائیں گے اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں گے تو موجزہ امتیان نہیں ہے جی سر اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوئیسٹن کی انسر آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے اچھا ویری گوڈ ابھی مسلمان بننے کے لئے تو جس کی ضرورت ہے صرف دو نمبر ایک کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معمود نے جو آپ مانتے ہیں نمبر دو آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں آپ دو چیز میں مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں عیسی علیہ وسلم خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے اور ابھی بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لئے منمم کافی ہے اس کے بعد آپ اور ہی کہیں گے اور آگے بڑھیں گے تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں اسلام میں داخل ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا قلمہ کہنا چاہتے ہیں سلام میرے لئے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ آپ ہی کہنا سیدھے راستے پہ آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے اللہ کو آنے کی ضرورت میں مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ قوانی کی ضرورت کیا ہے تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی عقص میں اس کے علاوہ کوئی معبود نے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا نہ چاہتے سر بھی آپ پرے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا نہیں میرے سب سے تو بول بھی دیے ہندی اردو میں تو بول بھی دیے کیا عربی میں بولنا چاہتے آپ تو اردو میں بول دیے نا آپ ویڈیو ریکوڈی دوں گا ہاں ہاں بول رہے تھے آپ بولتے سر تو میں تو جب رسی نے کیا نا آپ کو نو سر میں بندوق تو نے رکھا نا نو سر میں نے آپ کوئچ پیسے نہیں دیا نا نو سر نہیں دیا نا تو آپ مان گے تو میرے حساب تو مسلمان بن گے کیا عربی میں دھورا نہ چاہتے آپ عربی میں اردو میں تو کہہ دیا عربی میں دھورا نہ فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ تو اپنے کہہ دیئے میرا سوال ہے کہ عربی میں دھرانا چاہتے ہیں میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرا سکتے ٹھیک ہے اشہدو اللہ الہ الہ اللہ واشہدو واشہدو انہ محمد رسول اللہ میں اشہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں اشہدت دیتا ہوں اور میں اشہدت دیا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے بندے بندے اور رسول ہے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھنے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھا ہی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کی آپ نے سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کہ نیو بون ہیں میں اللہ میری التجہ آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں آپ میرے قسٹ دیکھ سکتے اور دیرے دیرے اسلام پہ عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین